اور بات کریں کہ بفاقی داروں لحکومت کی تو اسلام آباد کے سیکٹر آئی ایٹ میں ایٹی ایم پر رکیتی اور پولیس اہلکار کے ملوث ہونے کے واقعے کا مقدمہ درج ہو گیا تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی تفتیش کی روشنی میں دو پولیس اہلکاروں کو بھی موطل کر دیا گیا انکوائری کمیٹی حقائق پر مبنی رپورٹ آئی جی اسلام آباد کو پیش کرے گی آئی ایٹ میں دھکیتی کے واقعے کا تھانہ آئی نائن میں مقدمہ پولیس کی مدعیت میں درج کیا گیا ایف آئی آر کے مطابق ملزمان ایٹی ایم سے پیسے لے کر فرار ہوئے پولیس پارٹی نے ملزمان کا تاقب کیا جس پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا ملزمان نے بھاگنے کے لیے گاڑی چھیننے کی کوشش کی ڈاکو کی فائرنگ سے دو شہری جانبھاک ہوئے تھے ہلاک ہونے والا ایک ڈاکو اشرف وفاقی پولیس کا اہلکار تھا دوسری طرف آئی جی اسلام آباد نے لائن آفیسر اور مہورر سی ٹی ایف کو فوری طور پر موطل کر دیا جبکہ اے آئی جی جنرل حاروم کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے کمیٹی میمران میں ایس پی سی ٹی ایف فاروق حمجد بٹر اور ایس پی سپیشل برانچ لیاقت حیات نیازی شامل ہیں انکوائری کمیٹی حقائق پر مبنی ریپورٹ آئی جی اسلام آباد کو پیش کرے گی